ہیلو ویورز جو چیز آپ چاہو وہ جلدی سے آپ کو نئے ملتی پر ملتی جرور ہے ورلڈ کپ کا بدلہ افغانستان نے آسٹیلیا سے لے لیا ہے آسٹیلیا نے افغانستان کی خلاف سیریز کھیلنے سے منع کیا تھا اس کا بھی جواب دے دیا ہے افغانستان نے کہ ہم تم سے بہتر ہیں اور یہاں پر اس پیچھ پر افغانستان نے تباہی لا دی بھائی کیا کہنا بھائی ان کے اوپنرز میں بہت ہی کمال کے ہیں اکیلے ہی لڑ پڑا آسٹیلیا کے ساتھ اور اس بار اٹھانا تھا یہ بار روڑا بن گیا تھا نا افغانستان کے آگے کی جیت بس ہاتھ سے چھن کے لے گیا تھا ریت کی طرح نکل گی تھی بٹ اس بار افغانستان نے اٹھانا تھا اس آسٹیلیا کو ہرا کے ہی چھوڑنا ہے نمشکار دوستو میں ہوں ہروندر اب بات کریں گے ہم افغانستان ورس اوسٹیلیا کے بارے میں میں نے کل ریویو کے تھا افغانستان بھائی یہاں پر کچھ اور ہی سوچ کیا تھا اور اس بار انہوں نے چھوٹی چھوٹی گلتیاں نہیں کی ہر ایک چھوٹی مسٹیک پر انہوں نے کام کیا سب سے پہلا کام تھا ان کی فیلڈنگ کا اس پورے ورلڈ کپ میں افغانستان کی فیلڈنگ نے مجھے بہت امپریس کیا اس میچ میں ہلکی فل کی مس فیلڈ ہوئی بٹ وہ کام چل گیا ان کے بولرز نے کور اپ کر دیا افغانستان کے جو اوپنر سے بھائی وہ تو ریکارڈز کے امبار لگا رہے ہیں بھائی تین تین بار ہنڈر پلس رن کی پارٹنرشپ لگتی ہے آپ کی تو آپ مقابلہ نکال ہی لوگے بٹ اس بار سمسیہ یہ ہوئی کہ 116 رن کی پارٹنرشپ لگتی ہے اور اگلے 20-30 رنوں پر ان کی ٹیم کے 6 وکٹ گر جاتے ہیں اور جہاں ایکسپیکٹ کر رہے تھے 160 سے 170 رن بنیں گے وہاں یہ 148 رن بناتے ہیں تو بھی 148 رن افغانستان کی بولنگ ڈیفینڈ کر لیتی ہے بٹ آسٹریلیا بھائی ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے اور کافی خطرناک ٹیم مانی جاتی ہے آسٹریلیا کے ٹیم بلے بازے کرنے آتی ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں بھائی نوین اولک جیسے بھائی یہ سب سے بڑا ماسٹر سٹوک کھیلا ہے یہاں پر راشد خان نے کہ وہ ہر بار پہلا اور فضل فاروقی سے کروا رہے تھے آسٹریلیا کے بھنک میں بھی نیائی ہوگی یہ چیز کرے گی افغانستان کے ٹیم ٹریویس ایڈ کے لیے مانسٹر سٹوک یہ تھا پہلا اور کروائے نوین اولک سے اور جبردست انہوں نے بول کروائی اور بول اتنی بڑیاتری کے سوئنگ ہوئی ان کا بیٹ کا ہلکا سا ایج لگا اور پیچھے ٹاپ آف دا وکیٹ لگی بہت کم مال کی بول تھی دین مچ مارچ لگاتے ہیں ایک ہی اور میں دو چکے اگلے پھر اور میں آتے ہیں نوین اولک اور وہاں ڈالتے ہیں بھائی کٹر کٹر اس بار آف نہیں تھی لیک کٹر تھی اور یہاں پر وہ سمجھ نہیں پائے اور بال ہوا میں اٹھا بیٹھتے ہیں دین آسٹریلیا جس چیز کے لیے جانے جاتی ہے ان کا اگر ٹاپ آرڈر فیل ہوتا ہے تو میڈل آرڈر نکل کے مارتا ہے یعنی کی گلین میکسول اور سٹوانیس ان کی موسٹ ڈیپینڈیبل جوڑی ہے کہ وہ ان کا میچ نکال کر ہی دیتے ہیں گلین میکسول یا سٹوانیس اس پورے ورڈ کپ میں بھی یہی چیز ہو رہی تھی کہ گلین میکسول یا سٹوانیس کہیں نہ کہیں میچ نکال رہے تھے بٹ اس بار افغانستان کے جو گینباز اکل ودن نائیب آٹھوے گینباز کی روپ میں ان کو لے کر آئے اور پہلے تو سٹوانیس کو باری باؤنسر اور ان کو بول سمجھ میں نہیں آئی دین میکسول کا وکٹ نکالا اور ٹیم ڈیویڈ کا نکالا یہ تین شیئر نکالے دین اگلا اوور آئے پیٹ کا میس کو شاف کیا تو بھئی کہیں نہ کہیں گلین میکسول اس بار بھی کافی خطرناک لگ رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ افغانستان کو کہیں اس بار بھی وہ ہرٹ نہ کر دیں گلین میکسول کے لئے تیاری یہ تھی کہ ان کو بار بار سلور مارے جا رہے تھے ان کو آتے ہی آؤٹ کرنا تھا بٹ کہیں نہ کہیں میکسول کو جیسے ہی کیچ پکڑی نور احمد نے افغانستان کی سب سے بیس چیز مجھے لگی آج فیلڈنگ ان کی بیٹنگ اور بولنگ سے زیادہ مجھے ان کی گراؤنڈ فیلڈنگ کافی اچھی لگی انہوں نے سنگل سٹبلز بھی روکے اور کیچز بہت کمال کے پکڑے اور یہاں آج سب سے بڑی بات یہ تھی کہ افغانستان نے آج کیچ ڈراؤپ نہیں کیا کریم جنت کی وہ مس ویلڈ ہوئی تھی نور احمد کی مس ویلڈ ہوئی تھی تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا ورپ ہوا اور راشد خان کافی سینسر کیپٹن لگے ہیں اور ٹیم کو آگے بڑھ کے لیڈ کیا ہے افغانستان کے جو ٹیم ہے ان کا جو آج موٹیویشن ہے آسٹریلیا جیسے ٹیم کو ہرا کے وہ بہت ہی confident ہوں گے اب افغانستان سیمی فائنل کیسے جائے گا بھائی افغانی بھائی کو بھی سیمی فائنل پہنچا جیتے ہیں تو بھائی ان کو سیمی فائنل پہنچا جیتے ہیں بھائی انڈیا کی سب سے پہلے آسٹریلیا کو ہرا ہوں اور افغانستان بانگلہ دیش کو ہرا ہے سیمپلی بھائی کوئی نیٹ رنجٹ کا ماملہ نہیں فسے گا آپ پیار سے سیمی فائنل جاؤ گے بس بانگلہ دیش کو آپ کو ہرانا ہے اور انڈیا اگر آسٹریلیا کو چاہے ایک رن سے ہرا دے آسٹریلیا اگلے میچ میں ہار نہیں افورڈ کر سکتے اگر وہ ہار گئے اپنے گروپ کی بات کرتے ہیں ٹیم انڈیا بھائی ہمارے گروپ میں لیڈ کر رہی ہے دو میں سے دونوں مقابلے جیت کے چار پوائنٹ ہے اور پلس 2.425 یعنی اپنے گروپ میں تو کوئی ہم کو چھیڑ نہیں سکتا اوسٹریلیا کی ٹیم میں دو مقابلے کھیلیں ایک مقابلہ جیتی ہے ایک مقابلہ ہاری ہے پلس 0.223 ان کی نیٹ رنجٹ ہے یعنی کہ اگر یہ انڈیا کو ہرا دیتے ہیں تو اگر افغانستان جیت بھی جائے تو ان کو بہت بڑا مارجن رکھنا ہوگا تب ہی وہ جیت پائیں گے اگر افغانستان کی بات کریں تو انہوں نے دو میچ کے لیے ایک جیتے کھا رہے ہیں اور مائنس 0.650 کی ان کی نیٹ رنجٹ ہے تو یہاں پہ آسٹریلیا اور افغانستان ایک جائے گا ان میں سے افغانستان یہاں پہ 21 سن سے مقابلہ جیت گئی ہے اور بہت بذائی ہے راشد خان کو گلودن نیب کو اور ابراہیم سادران رحمان اللہ گرباز جب ان کی ہٹنگ میں دیکھ رہا تھا بہت کمال کی ہٹنگ میں نے لگائی ہے ایک تو سامنے چھکا لگایا اور بہت کمال کی کمیس کو بھی چھکے لگایا آسٹریلیا یہ سوچ رہا تھا کہ افغانستان کو بھی کیسے نہ کیسے ہم ہرائی لیں گے اور سٹار کو چلو ریسٹ کروا دیتے ہیں میرے ساتھ سے سٹار کو مائنر انجری ہے اس سے کیا ہو ریکوور ہو پائیں گے اور انڈین وارے مقابلے میں تو ان کو کھلانے کی پوری کوشش ہوگی کیونکہ وہاں آسٹریلیا ہار ایفورڈ نہیں کر سکتا اور افغانستان دعا کرے گا ہماری جیت کی اور یہ ہماری جیت افغانستان کو سیمی فینل پہنچانے کا سب سے آسان رستہ دے گی جو کی بانگلہ دیش جیسی ٹیم کو ان کو ہرانا ہے اور افغانستان کو فول سپورٹ ہے ہمارا اگر ویڈیو آئیو پسند اس چین کو سبسکرائب کریں اور فولو کرنا بالکل نہ بھولیں